بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب چنگے بلندے بہت شنگے سردیوں میں چائے کے ساتھ گرمہ گرم پکوڑے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے تو آج کی ریسپی ہے گرمہ گرم پکوڑے باہر سے کریسپی اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے تو ریسپی کا کوئی بھی پارٹ اپنے سکتنے ہی کرنا یہ بہت ہی شاندار بننے والے ہیں کوڑے تو چلی جلدے سے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ سے پہلے یہاں پہ لیا ہے میں نے بیسن اس کو اچھے طرح سے چھان لیا ہے یہ ڈیٹ کا بیسن ہے اس کو بول میں ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایک چائے کا چمچ ایڈ کریں گے اس میں نمک ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لان میرچ اس میں پکوڑوں میں کٹی ہوئی لان میرچ کا زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چمچ حلدی کا پاورڈر اس سے کنر بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ اجوائن اس کو ہم مسل کے ایڈ کریں گے اس سے فلیور اور خوشبو دونوں بڑھ جائیں گے تو یہ مسل کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے اور ایک اینو اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور تھوڑا سا یہ فلیور دے گا اور ایک اینو جو ہے یہ خوشبو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں فلیور نہیں ہوتا اس کو مسل کے ہم ایڈ کر دیں گے ایک چائے کے چمچ کو ایک ایڈ کریں گے اس میں ایک چائے کا چمچ زیرا سابت زیرا اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے کنسنٹنسی آپ نے اس کے بہت زیادہ ہارڈ یا پھر بہت زیادہ پتلی نہیں رکھنی تو یہاں پہ کنسنٹنسی چیک کر لیجئے اس سے گاڑا بیسن کو آپ نے نہیں رکھنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پالک تو یہ دو مٹھی پالک ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے کاٹ کے دھو لیا ہے اس کے بعد ایک بڑے سائز کا آلو باری کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے سوز مرچے یہ آٹھ سے دس سوز مرچے ہم باری ان کو میں نے کاٹ لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس کو اب ہم چندی طرح سے کریں گے مکس اس کے ساتھ آپ نے پانی کا ایک کترہ بھی اس میں یوز نہیں کرنا پالک جو ہے یہ اپنا پانی چھوڑے گی تو اس کی جو یہ ہارڈنیس ہے یہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں اچھے طرح سے بیسن جو ہے وہ آلو اور پالک میں مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو کم از کم دس منٹ کے لیے سٹے دیں گے اور پھر اس کو فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ مسئلہ سے دس منٹ ہو چکی ہیں اب ہم آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور جو آئل ہے اس کو ہم تین سے چار چمچ ایڈ کریں گے پکوڑوں سانے کے اندر اس سے کیا ہوگا کہ پکوڑے باہر سے بہت کرسپی بنیں گے اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے تو یہ ہم آئل کو اس میں گرم آئل کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو چنگی طرح سے کر لیں گے مکس اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پکوڑے ہم گرما گرم تیل میں نکال لیں گے تو پکوڑوں کو سائز آپ نے چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ یہ پھول کے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے بڑے بڑے پکوڑے آپ نے نہیں نکالنے تو اس کو ہم انٹ پلٹ کے سیکھ لیں گے اور اس کے اوپر اچھا سا ایک گولڈن کلر لیں آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے جو پکوڑے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کا ایکسٹر آئل نکالنے کے لیے اس کو چنگی میں ڈال کے رکھ دیں گے باکہ اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹر آئل ہے یہ ہے وہ نکل جائے تو پکوڑے ہمارے گرم گرم ریڈی ہو چکے ہیں فائنل لوک کو آپ نے مشنے ہی کرنا چاہیے گا ساتھ گرم گرم پکوڑے انجائی کیجئے ماشاء اللہ سے بہت کریسپی بنے ہیں یہ اندر سے سوفٹ اور باہر سے یہ بہت کریسپی ہیں اس ریسپی کو ضرور پرائے کیجئے گا اور جب آپ ٹرائے کریں تو ہمیں ضرور بتائے گا جب آپ نے اس کو ٹرائے کیا تو یہ کس طرح کے بنے تھے امید کرتے ہوں میرے پہلے ریسپی اس کے طرح یہ ریسپی بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی اس کو لائک کر دیں پینڈ میں ضرور بتائے گا کس طرح کے لگی میرے دہم اپنی نیکسٹ ریسپی میں تب تکریہ اپنا حیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نکھے بان بتا حافظ